تمام قدبہ نیتاؤں کی اس دورے سے جھارکن کے سیاست ایک بر پھر سے گرم ہوتی نظر آ رہی ہے لگاتار بی جے پی ویدھان سبا چناؤں پر فوکس کرتے ہوئے اب تیاروں میں جھٹی ہوئی نظر آ رہی ہے تو انڈیا فولڈر کو بھی اب اپنی تیاریاں سے دیکھ کر شروع کرنی ہے اور اس کے لئے بھی وہاں بھی رنیتی بنائی جا رہی ہے لیکن اس بیچ جس طرح سے ستہ پریورتن ہوا ہے ہیمن سرکار اب راجے میں ہیں اور چمپائی سورین نے مکھے بنتی پر سے استفادیا لیکن یہ سب کی بیچ میں بڑا سوال یہ ہے کہ اب چمپائی سورین کی بھونی کا کیا ہوگی کیونکہ لگتار اب وپکش بھی اس مددے کو اٹھا رہا ہے چمپائی سورین کو جس طرح سے ہٹایا گیا ہے یہ آروپ لگا رہا ہے وپکش کی سورین پریور ستہ نہیں چھوڑ سکتا اور ایک بھولے بھالے آدیواسی چہرے کو سی ایم کے پچ سے ہٹا دیا گیا اور سورین پریور پھر سے ستہ پرکابیز ہو گیا ہے اب اس ٹیک کے ساتھ نکلنا ہوگا جے میں کوئی سٹیک سے نکلنا ہوگا اس آروپوں سے نکلنا ہوگا تو اس کے لئے چمپائی سورین کی بھومی کا اب کیا نظر آتی ہے مدن جھوڑے ہوئے ہیں مدن کرو کرتے ہیں مدن اب جب چمپائی سورین نے مکھے منتری پر سے استفادے دیا ہے اس سے پہلے وہ منتری تھے راج میں پھر مکھے منتری بنے اب ان کی بھومی کا کیا ہوگی کیونکہ وپکش لگاتار حملہ ور ہے جب مکھے منتری کے پر سے انہوں نے استفادے دیا ہے تب سے ہی جے میں پر نشانہ سادھا جا رہا ہے تو ایسے میں کیا بھومی کا انہیں دی جائے گی تاکہ جو آروپ ہے اسے کم سے کم اس کا ڈیمیج کنٹرول جے میں کر سکے دیکھیں اب تک اگر آپ بات کریں تو ستہ پکش کے تمام جو عدل ہیں ان کے طرف سے کوئی بھی ریاکشن اس پر نہیں آئے ہیں اور کل سے جب لگاتار ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر ایسی کیا پرشتی ہوئی کہ جلد سے جلد چمپے سورین کو ہٹا دیا گیا پر سے مکھ منتری کے طور پر ہیمن سورین کو لائے گیا تو ایسے میں سیدھے طور پر اگر انڈیا گٹھ بندن کے نیتاؤں کوئی بات مانے تو وہ سیدھے طور پر کہتے ہیں کہ ہیمن سورین ہمارے جو ہیں انڈیا گٹھ بندن کے سب سے مجبوط اور بڑے چہرے ہیں ایسے میں بی جے پی کا وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں اس لئے ہم سب انہیں مکھ منتری بنایا لیکن اب اس کے بعد یہ بڑا سوال ہے کہ آخر چمپے سورین کی بھومی کا کیا ہوگی تو اب جو چیزیں نکل کر سامنے آ رہے اس میں یہ ہے کہ چمپے سورین کو سمنوے سمیتی کا سنیوجک بنایا جا سکتا ہے جو کارڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے اس کا سنیوجک بنایا جائے گا لیکن کیا اس سے ان کی ناراجگی دور ہو جائے گی تو یہ اس پشت طور پر جو ہے فیلال ابھی چیزیں کھل کر سامنے نہیں آئی ہے کہ آخر چمپے سورین کی بھومی کا کیا ہوگی کیونکہ آپ جب مکھ منتری بن جاتے ہیں تو اس کے بعد منتری یا جو دیپٹی شیئے میں وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو ایسے میں ان کے لیے کیا پد سرزیت کیا جائے تو اب اس میں جو چیزیں نکل کر آئی ہے تو سیدھے طور پر اب جو ہے وہ سنیوجک کا پد ہی سامنے آ رہا ہے جو سمنوے سمیتی ہے اس کا جو ہے ایک طرح سے سنیوجک بنانے ہی جانے کی بات سامنے آ رہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہے صحیح ثابت ہوتی ہیں جو چیزیں ابھی چرچہ میں ہیں یا پھر کوئی اور بھی کلپ ڈھونڈا جاتا ہے تو یہ اس پر جو ہے گہن منتھن اور چنتن جو ہے ستہ پکش کے تمام راجنیتک نتاؤں کے دوارہ یا دلوں کے دوارہ کی جا رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آخری فیصلہ چلی یہ تو سنیوجک بنایا جا سکتا ہے چمپائی سورین کو سمنوے سمیتی کا اور اس طرح سے کوشش ہوگی کہ ویپکش جو آروپ لگا رہا ہے اسے کچھ حد تک ویرام دیا جا سکے لیکن کیا واقعی اس سے اب جیمیم کے لیے راہیں اتنی آسان ہو سکتی ہیں مدن کیونکہ کوئی مکھے منتری ہے اور پانچ مینے بعد اگر اسے اپنے پاس صفحہ دینا پڑتا ہے تو اس کے کارے کرتا یا اس کے جو بھی سمرتک ہیں ناراضگی تو ان میں ہوگی اور ویدھان سبا چنوا بھی ہونے ہیں تو کیا یہ جو ڈیمیج ہے اسے کنٹرول کر پائے گی جو ایم ایم یا انڈی گٹ بندھن دیکھیں بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ایک میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہیمن سورین خود انہیں سوپ کر سکتا گئے تھے اور ہیمن سورین جب آئے ہیں تو چمپے سورین خود انہیں سپورت کر رہے ہیں حالانکہ اس میں ایک چیزیں جرور ہیں کہ بیدھائکوں کی بات کو سامنے لیا گیا ہے کہ جی ایم ایم اور کانگریس آر جیڈی کے بیدھائک یہ چاہتے تھے کہ ہیمن سورین ستہ سمالے تو ایسے میں اب تک جو ہے چمپے سورین کے طرح سے یا پھر جی ایم ایم یا کانگریس کی کوئی بیدھائکوں نے اس پر کوئی اسپسٹ پرتکریہ نہیں دی ہے کہ آخر ایسی کیا پرستیتی ہوئی یا کیا ہیمن سورین نے یہ کہا کہ نہیں ہم واپس لوٹ آئے ہیں تو یہ ستہ ہمیں دے دیا جائے تو اب چمپے سورین جب استفعہ سوپ کر نکلے تھے راجبوان سے تب وہ یہ بتائے تھے کہ انڈیا گٹھ بندن کے جو فیصلے ہیں اسے وہ سوکار کرتے ہیں گٹھ بندن کے تحت یہ کہا گیا کہ اب موکھ منتری کے طور پر ہیمن سورین کو چنا جایا رہا ہے تو ہم نے استفعہ دے دیا ہے اب سرکار بنانے کا دعویٰ جو ہے انہوں نے پیس کیا ہے تب ہیمن سورین نے یہ کہا تھا کہ ہاں ساری پرکریاوں کو پورا کیا جا رہا ہے اور جل سے جل جو ہے سپت گرہن بھی ہوگا اور ایک دن بعد ٹھیک اس کے جو ہے سپت گرہن ہوتے ہیں موکھ منتری کے طور پر ہیمن سورین سپت لیتے ہیں لیکن یہ جو ایک ڈائمیز کنٹرول کی بات کی جا رہی ہے جو سمرتھک ہیں چمپے سورین کے یا پھر اس چیتر کے جو جی ایم ایم کے کار کرتا ہے نیتہ ہیں کیا وہ اس چیزوں کو سمجھ جائیں گے کہ جو برطمان راجنیتی کا حالات ہے بی جے پی کے خلاف جو راجنیتی ہے بی جے پی کے خلاف جو ایک لرائی لرنی ہے اس میں یہ جروری تھا کہ ہیمن سورین کو ہی موکھ منتری کے پد پر بٹھایا جائے تو یہ تمام چیزیں کیا کنوینس کر پائیں گے جی ایم ایم کے نیتہ اور کارکرتا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ اتنا جرور ہے کہ ایک ناراجگی جو پانچ مہنے کے بعد اگر آپ موکھ منتری کے پد سے سیدھے طور پر استفاہ دینے کو کہیں گے تو کوئی بھی وقتی ہو ان کی ناراجگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے چلیے یہ لازمی ہے کیونکہ اب کچھ ہی دنوں میں ویدھان سورین کو بھی لگ رہا ہوگا کہ وہ ٹرم شاید اپنا پورا کر لیں اور ویدھان سورین کے بعد نئے نیتہ کا چیان ہوتا اگر انڈی فولڈر کی جیت ہوتی بہرحال اب ناراجگی ہے یا نہیں اور یہ سے آنے والے ویدھان سورین میں کتنا اثر پڑے گا فرق پڑے گا وہ بھی دیکھنا کافی دلچاسب ہوگا